آپ کو بتائیں پیسے لے لیے پلوٹ نہیں دیے گئے فیروس پر روڈ پر پاکر اب سوسائٹی کے رہاشی سوسائٹی انتظامیہ کے قلاف سراپا احتجاج بن گئے تفصیلات جاننگ کے اپنی نمائندے ارسلان ہے حیدر سے ارسلان حیدر بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے کچھ فیروس پر روڈ پاکر اب سوسائٹی کے جو رہاشی ہیں وہ پاکر اب سوسائٹی ارسلان حیدر سے بھی تفصیلات لیں گے آپ کو بتائیں فیروس پر روڈ پر واقع پاکر اب سوسائٹی کے رہاشی سوسائٹی انتظامیہ کے قلاف سراپا احتجاج بن گئے احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم سے پیسے لے لیے لیکن پلوٹ نہیں دیے گئے ایک بار پھر سے ہم نے رابطہ کیا سوسائٹی سے ارسلان حیدر بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے یہ بلکل پاکر اب سوسائٹی کے رہاشی جو ہے وہ انہوں نے چار سال قبل سوسائٹی سے جو ہے وہ پلوٹ لیا اور اس کے بعد اس کی انسٹالمنٹ بھی پہ کرتے رہے وہ جب پوزیشن کے باری آئے تو جو انتظامیہ کی وہ وہ اپنی بات سے پھیر گئی اور اس کے بعد وہ ہی پلوٹ جو تھے انہوں نے مہنگے داموں فروس کرنے کے لیے دوسری کسپٹ کو دے دیئے جس کے بعد قریب جو پلوٹ سے بارہ سو کے قریب جو رہاشی ہیں جن کے جو پلوٹ مالکان تھے جنہوں نے یہاں پر کافی سال کلامی بھی دیکھنے میں رہی جو سوسائٹی کی انتظامیہ تھی انہوں نے آ کر جو مظاہرین تھے ان کے اوپر جو ہے وہ گالیاں بھی برسائیوں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھا پائے بھی کی اور انہیں وہاں سے بگانے کی کوشش کی لیکن اس موقع پر جب اس موقع پر جو مظاہرین تھے ان کا ایک کہنا تھا کہ اگر آج ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وہ اگلی بار جو ہے وہ پروسپو روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میٹرو بس کو بلوک کریں گے اور ایک بھرپور سجادی مظاہرہ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے آخر یہ ایک انتظامیہ کی جو یہ گندہ کر دی ہے اس کو بند کیا جائے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو پروپرٹی کے چار سال قبل پیسے دیئے اور انتظامیہ کی جانب سے آپ انہیں ایک رولی پاپ دے دیا گیا یہ جو کہ یہ جو پلوٹس ہیں یہ آپ کے پلوٹس جو ہیں وہ آگے منتقل کر دیئے گئے ہیں اور وہ جو وہ اصل پلوٹ جن کے وہ مالک تھے ان کو کسی اور لوگوں کو پروک کر دیا گیا ہے مہنگے دامو جی جی بہت شکریہ آرسلان حیدر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے